اپوزیشن کمیٹی معاملہ سیاسی سطح پر تیہ ہونے کی امید ہوتی مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا حسن مرتزہ کا معاملہ کسی نتیجے تک نہ پہنچنے پر افسوس کا اظہار ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے آئی ایم ایف کی شرائط مانی تو مہنگاری آسمان پر پہنچ جائے گی وہ بغیر شرائط منوائے پیسے نہیں دے گا اب تو سعودی عرب سے بھی پیسے نہیں مل رہے انہوں نے بھی شرائط لگا دی ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا وکلا سے خطاب کہا ہمارے حکمران سلاب بیچ رہے ہیں بھی کا کٹورا دنیا کے سامنے پھیلا دیا کیوں ہمارے لوگ پاکستان کی بجائے بیرون ملک جا کر انڈسٹریان لگا رہے ہیں کہا نامور ڈاکوں کو سالسش کی تحت اوپر بٹھایا گیا ان پر پہلے ہی عرب و روپے کے کیسز سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا تو انہوں نے عرب و روپے کی چوری ماپ کرا لی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے پیتیس سرکان کو ڈی نوٹفائی کر دیا مزید پیتیس حلقوں کو خالی قراب دے دیا سپیکر قومی اسمبلی نے آج تحریک انصاف کے پیتیس مزید سطیفے منظور کیے تھے مزید سطیفوں کی تیس جنوری کو منظوری کا امکان مجموعی طور پر پی ٹی آئی کے ایک کیاسی سطیفے منظور ہو چکے مقدوم خسرو بختیار، ملکہ بخاری، اندلی پباس، سید فقر امام، زہور حسین، آمیر محمود قیانی، سید فیض الحسن، عمر اسلم خان اور قرم شہزاد کے نام شامل پی ٹی آئی کا وفت مارچ کرتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی سے ملنے پہنچا لیکن ملاقات نہ ہو سکی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ یہ عوام کا سامنا نہیں، اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں ملک کو ارینجمنٹ کے تحت چلانا چاہتے ہیں سپیکر نے آج اپنی آئینی ذمہ داری سے فرار اختیار کیا اسد ایسر بولے کہ سپیکر اسطیفے قانون کے مطابق منظور نہیں کر رہے سپیکر صاحب بتائیں کہ کیا انہوں نے پینتیس ارکان سے اسطیفوں کا الگ الگ پوچھا پواد چوہدری نے کہا کہ سپیکر ہمیشہ کی طرح کالے چور کی طرح فرار ہو گئے ڈمپ سپیکر بتائیں کہ وہ اٹھارہ لوگ کہاں ہیں جو آپ سے رابطے میں تھے اسد امر کا کہنا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک تباہی میں دھستا جا رہا ہے عام انتخابات کے سوا کوئی علاج نہیں عمران خان کو پارٹی صدارہ سے ہٹانے کا ممکنہ منصوبہ تحریک انصاف نے جوابی پلان آف ایکشن تیار کر لیا سینئر قیادت کا عمران خان کے خلاف ہر حربہ ناکام بنانے کا فیصلہ عمران خان کو پیچے آئے کا پیٹرن انچیف بنانے پر غور ذرائع کا کہنا ہے عمران خان بطور پیٹرن انچیف بھی اختیارات کے ساتھ پارٹی صدارہ ہی کر سکیں گے پی ٹی آئے میں فیلحال پیٹرن انچیف کا عوضہ موجود نہیں عمران خان کے خلاف ممکنہ اقدام کی صورت عوضہ لیا بچائے گا نئے عوضے کے لیے پارٹی آئین میں تبدیلی ضروری نہیں ہوگی عمران خان قومی اسمبلی کو غیر مستحکم کرنا چاہتے تھے پی ٹی آئے چیئرمین ہی اگلا الیکشن نئی مردم شماری سے مشروط کر کے گئے لہٰذا عام انتخابات اکتوبر سے پہلے ممکن نہیں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے والی جماعت کو لوگوں نے مسترد کر دیا دعویٰ کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا نہ کرنے دیں گے خیبر پختنخواہ میں نگرہ وزیرالہ کے لیے کوشش تیز وزیرالہ محمود خان اور شاہ فرمان کی ناموں پر مشاورت عمران خان کی منظوری کے بعد نام گورنر کو بھیجے جائیں گے ناموں پر مشاورت کے لیے خیبر پختنخواہ میں اپوزیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا ملک تقنیقی اعتبار سے ڈیفالٹ ہو گیا صرف اعلان کرنا باقی ہے شیخ رشید کا ٹویٹ لکھا ایلسز کھل نہیں رہی مہنگائی اروج پر ہے انقریب حکومت کے خلاف ایسا احتجاج ہوگا کہ سناٹا پڑ جائے گا لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر لوگ روز احتجاج کر رہے ہیں آئیم ایف سے قسط مل رہی ہے نہ باہر سے امداد مل رہی ہے صرف کابینہ میں معاونے خصوصی بڑھائے جا رہے ہیں حالات اتنے سنگین ہیں کہ غریب پیسے دے کر آٹے کی لائن میں مر رہا ہے اللہ کے بعد سپریم کورٹ ہی ملک کو بچا سکتی ہے جلد الیکشن استحقام لا سکتے ہیں مریم نواز کو نون لیگ کی تنظیم سازی کا اثر نو جائزہ لینے کا مکمل اختیار دے دیا گیا پانچ ماہ پہلے رانہ سنا کی جانب سے کی گئی پارٹی تنظیم سازی کا جائزہ لیا جائے گا کار کردگی تسلیم بخص نہ ہوئی تو مریم نواز پارٹی عدو میں تبدیلی کریں گی لندن میں نواز شریف کی زیرستدارت نون لیگ کے مشاورتی اجلاس کا احوال نواز شریف نے کہا دو صوبوں میں انتخابات ہونے یا نہ ہونے کے خیالات سے باہر آ جائیں انتخابات نہ ہونے کے امکانات نظر آئیں تو پھر بھی تیاری جاری رکھیں ٹیپلز پارٹی نے کراچی کا بیڑا خرق کر دیا اب ڈیویجن کی باتیں ہو رہی ہیں کیا ایک اور بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہو ہم کراچی کو سندھو دیش نہیں بننے دیں گے ایمکی ایم کے رہنما وسیع مفتر کی دھوہ دار پریس کانفرنس کراچی اور ہیدر آباد کے بلدیاتی الیکشن کل ادم قرار دینے کا مطالبہ تاہا پانچ دن بعد بھی حتمی نتائش نہیں آسکے مطلب دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ بہت سے رنگ ملے پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ کے شریول کا اعلان کر دیا گیا سربراہ مینجمنٹ کمیٹی نجم سیتھی کی پریس کانفرنس تاہا میگا ایبنگ تیرہ فروری سے انیس مارچ تک کھیلا جائے گا مانچز کراچی، لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں ہوں گے افتتاہی میچ، لاہور کلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان ہوگا کراچی کنگز ہوم گراؤنڈ پر تمام حریفوں سے ایک ایک میچ کھیلے گی پہلا مقابلہ چودہ فروری کو پشاور زلمی سے ہوگا پاکستان ویمنز لیگ ستمبر میں ہوگی پاکستان اور روس کے درمیان کسٹم امور میں تعاون بڑھانے کا معاہدہ سیول ایوییشن آتھارٹی اور روس ائر ٹرانسپورٹ ایجنسی کے درمیان معاہدے پر بھی دستخط دونوں ممالک کا اقتصادی شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے تیل اور گیس کے شعبے میں تجارت کا ڈھانچہ بنانے پر اتفاق تجارت سرمایہ کاری مواصلات بینکنگ سیکٹر میں تعاون بڑھایا جائے گا بین الحکومتی کمیشن کے اجتراس کا اعلامیہ جاری افاقی وزیر آیاز صادق کہتے ہیں کہ روس کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے پیش رفت ہوئی ہے روس کے وزیر توانائی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مختصر اور طویر المدتی منصوبوں پر اتفاق ہوا ہے اسلامباد کی سیشن کورٹ نے شہباز گل اور اماد یسف پر فرد جن کی کاروائی دو فروری تک موخر کر دی شہباز گل اپنا مکمل دفاع کرنا چاہتے ہیں انہیں الزامات بتائے جائیں ہمیں خراب یو ایس بی دی گئی پروسیکشن بو یو ایس بی دے جس کی فرنزک ہو چکی ہے کوپیاں بھی تصدیق شدہ دی جائیں وکیل برحان موظم کی استدہ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کا کہنا تھا صحافیوں پر ببلی کمیٹی بنائی جائے جس میں ہیڈ آف ای آر وائی نیوز اماد یوسف پر معاملہ لائے جائے اماد یوسف کے وکیل کیسر امام کا فوٹو کافی کیا صفحہ پولیس فائل کا حصہ بننے پر حیرت کا اظہار کہا عدالت میں دیکھنا ہے شواہد قابل قبول ہیں یا نہیں شہباز گل کی جانب سے بریت کی درخواست دائر یہ چوری ڈکیتی کا کیس نہیں پاکستان کی صحافتی تاریخ میں پہلی بار کسی خبر کی بنیاد پر فرد جرم لگائے جا رہی یہ فرد جرم ہیڈ اوف ای آر وائی نیوز اماد یوسف پر نہیں بلکہ میڈیا کے گلے آئے گی صدر پی ای ف یو جے افزل بٹ کا کہنا تھا کہ عدلیہ اسلام آباد پولس کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی ہدایت کرے پی ای ف یو جے رہنما لالا عصد پتھان کا کیس کی تحقیقات کا مطالبہ کہا تجزیہ کی بنیاد پر سزائیں دینا شروع کی تو آزادی صحافت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا ای آر وائی نیوز کے سینئر اینکر پرسن کاشف اباسی نے کہا نون لیگ کی حکومت کی کوشش ہے کہ کیس کو فاسٹ ٹریک پر چلایا جائے پی ای ف یو جے کی اپیل پر صحافیوں کی بڑی تعداد عدالت پہنچی مونس الائی کی اہلیہ تحریم الائی کا نام سٹاپ لس میں شامل کرنے کے خلاف درخواست لاہر ہائی کورٹ نے ایف آئی اے سے تفصیل رپورٹ مانگ لی عدالت نے ریمارکس دیے سارا معاملہ سیاسی نویت کا ہے تم لوگوں نے نوکری کرنی ہے یا الیکشن لڑنا ہے ڈیریکٹر ایف آئی اے کو شاید اپنے کریئر کا خیال نہیں عدالت نے ڈیریکٹر کے بجائے اسسسٹن ڈیریکٹر کی دستخش ادھا رپورٹ پیش کرنے پر برہمی کا اظہار کیا صحافیوں کے قتل اور حملوں کی سینٹ میں بازگش چار سال کے دوران پنجاب میں پندرہ سندھ میں گیارہ خیبر پخونخہ میں تیرہ اور بلوچستان میں تین صحافیوں کو قتل کیا گیا مزارت اطلاعات کی سینٹ میں رپورٹ سینٹر مشتاق احمد نے کہا کہ صحافیوں پر حملوں کے ذمہ دار پکڑے جاتے تو عرشت شریف شہید نہ ہوتے سکم ذریفی یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی یوکرین پر قراردادوں پر عمل تو ہوتا ہے لیکن کشمیر کی بات آئے تو وہی قراردادیں محض کاغذی رہ جاتی ہیں وزیر خارجہ بلاول بچوں کا وارڈ ایکانومک فورم میں سیشن سے خطاب کہا خطے میں تنازیات کے حل کے لیے مضبط سوچ اپنا نہ ہوگی دنیا کو موسمیاتی تبدیلی سمیت کا اے چلنجز کا سامنا ہے مسائل کے حل کے لیے باہمی تعاون کے تحت چلنا ہوگا بلوچستان میں بارش اور برف پاری نے تھنڈ کی شدت پڑھا دی چمن میں کوزک ٹاپ پر دو فٹ برف پاری درجہ حرارت منفی آٹھ تک گر گیا چمن اور گردو نوہ میں تیسرے روز بھی بارش کلات میں سولہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کلہ عبداللہ میں لیوی سپورس نے برف میں فسید مسافروں کو نکال لیا کراچی کی کئی علاقوں میں بوندہ باندی تھنڈی ہواوں نے سردی بڑھا دی فیست آباد، گجرات، چیچا وطنی میں بھی بارش سبی میں ریلوی ٹریک پر دھماکا جاپر ایکسپریس کی آٹھ بوگیاں پٹھلی سے اتر گئیں پندرہ فراد زخمی، دس پٹ ٹریک تبا چے پوٹ گہرا گھڑا پڑ گیا وزیرداخلہ بلوچستان، میرزیا لانگو نے متعلقہ حکام سے واقعے کی رپورس طلب کر لی پاک چین خنجرہ بورڈر آرزی طور پر کھول دیا گیا چالیس ٹرکوں پر گیارہ ہائیڈرو پار پلانٹ کا سامان پاکستان پہنچ گیا پاس آج رات بارہ بجے تک کھلا رہے گا چینی سفارت خانے کے مطابق خنجرہ پاس نئے چینی سال سے پہلے ضروری اشیاں کی سہولت کیلئے کھولا گیا برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے سفر کے دوران سیٹ بیلٹ نہ باننے پر معاذرت کر لی کہا سوشل میڈیا کیلئے کلپ بنانے کی خاطر مقتصر وقت کیلئے سیٹ بیلٹ کھولی تھی غلطی کا مکمل احساس ہے برطانیہ میں سفر کے دوران سیٹ بیلٹ ہونے کے باوجود نہ باننے پر سو پاؤنڈ تک جرمانہ آدھا کرنا پڑتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک اور گھنونا روپ سامنے آ گیا بھارت کی خواتین ریسلرز نے پی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ بریج بھوشن سنگھ پر جنسی حراسانی کا الزام آئیت کر دیا نئی ڈیلی میں بھارتی ریسلنگ پیڈریشن کی صدر بھوشن کے خلاف مظاہرہ کامن پیل گیمز کی گولڈ میڈلس فنیش پگٹ نے بھوشن پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی مظاہرے میں شریک مرد ریسلر نے بھی پیڈریشن ارکان کے روئے کی مضمت کی سابق آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک کی گرل فرنڈ کے ہاتھوں سریں آم پٹائے آسٹریلوی میڈیا کے مطابق مائیکل کلارک کی دوست نے دھوکہ دینے پر ان پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور نشانہ کمال گول بے مثال قومی ٹیم کی فوٹبالر ماریا خان نے فری کک پر شاندار گول کر کے میچ بچا لیا سعودی عرب میں کھیلے جانے والے چار قومی خواتین فوٹبال ٹورنمنٹ کا فائنل ایک ایک گول سے برابر رہا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کھیلے جانے والے میچ کے پینسٹوئے منٹ میں ماریا نے فری کک پر بہترین گول کیا اور بہترین پلیئر قرار پائے موسیقی